اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ سب خیر رافیت سے ہوں گے آج کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ سبی کا استقبال ہے آج کے اس خلاص میں ہم سیکھنے والے ہیں تنوین اور نون ساکین کیا ہوتا ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں ہم تنوین ٹھیک ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں اور جس نون کے اوپر سکون جذب ہوتا ہے اسے ہم نون ساکین کہتے ہیں جو اس طرح کا سمبل بنا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں سکون یا پھر اس کو جذب بھی کہہ سکتے ہیں تو جس نون کے اوپر یہ سکون بنا ہوا ہے اسے ہم کہیں گے نون ساکین نون کے اوپر سکون نون ساکین اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو جیسے حمزہ دو زبر ان اپنے پڑھا ہوگا بعدو زبر بن تانوین اور نون ساکین کی آواز ایک جس ہی ہوتی ہے دونوں کا ساؤنڈ سیم آتا ہے جیسے بادو زبر بن ہوتا ہے اور بانون زبر بھی کیا ہوتا ہے بن تانوین اور نون ساکین کی آواز ناک میں جاتی ہے جیسے بادو زبر کیا ہوتا ہے بن تو بانون زبر بھی کیا ہوگا بن تا دو زر تن ہوا تو تا نون زر کیا ہوگا تا نون زر تن دوروں کی آواز ایک جیسی ہے سا دو پیش سن ہے تو سا نون پیش کیا ہوگا سن اب اس کے بعد تنمی نون ساکن کے کچھ قائدے ہم سیکھیں سب سے پہلا اظہار کا قائدہ تنمی نون ساکن کا اظہار کیا ہوتا ہے اگر آپ نے حروف حلقی پڑھا ہے ہمزہا عینہا گوینکھو ہمزہا عینہا گوینکھو یہ ہے حروف حلقی یہ چھ حروف ہے تنمی نون ساکن کے بعد ہمزہا عینہا گوینکھو یہ چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر تنمی نون ساکن کی آواز جو ہے اسے ظاہر کر کے پڑھنا ہے اسے کہتے ہیں ہم اظہار آواز کیا ہوگی ظاہر ہوگی یعنی دکھائیں گے چھپائیں گے نہیں آواز کو ظاہر کریں گے اس قائدے کو کہتے ہیں اظہار تنمی نون ساکن کے بعد یہ چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آتا ہے تو وہاں پر آواز کو ظاہر کرنا ہے چھپانا نہیں ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہے ظاہر کیسے کریں گے وہ اس کی پریکٹس اب ہم کریں گے ظاہر کریں گے